سلام علیکم جی فرینڈز آج ہمارا ٹوپک ہے بہت تھرمو ڈانیمک ایکلیبریم اس میں ہم تھرمو ڈانیمک ایکلیبریم کا میکنیکا ایکلیبریم اور میکنیکا ایکلیبریم بابا کریں کوشش کریں گے ہم لوگوں نے سیریز سٹارٹ کی ہے ہیٹ اینڈ تھرمو ڈانیمک کی تو اس کی ویڈیو نمبر ایک کا اس کا مرے پاس سی پارٹ ہے تھرمو ڈانیمک ایکلیبریم اس کی جو سب سے ایزی ڈیفنیشن وہ یہ ہے کہ جب بھی تھرمو ڈانیمک ایکلیبریم اکھٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم تھرمو ڈانیمک ایکلیبریم کا نام دیتے ہیں اوکے یہ سیمپل سی اس کی ڈیفنیشن ہے اب اس کی چھوٹی سی ایکزیمپل لیتے ہیں بلکل جنرسی ایکزیمپل جس طرح ہم ایک بوٹل ہوتی ہے بوٹل ہوتی ہے کوئی بھی ریفریجیٹر سے باہر نکالتے ہیں اور ایک ٹیپ پر رکھ دیتے ہیں تو آفٹر سم ٹائم تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا ٹیپریچر مینڈین ہو جاتا ہے یہ ہم نے اندازہ کیا ہوا ہے اسی ایکزیمپل کو ہم لاز اس ویڈیو کے لاز میں دوبارہ پھر اگین اس پر باہر کریں گے ایکزیمپل تریم کیا ہے خوش شاہ سے کیچکٹ فرصی سو Orchestra اگر یہ کوئی بہاری چیز ہوتے تو وہ نیچے چلا جاتا تھا ترہائoptر ہو کی petites برابرت یلا ت하신 جیس جس میں ہمارے پاس تیمپریچر رہتا ہے اس کا سسٹم ہے یہ میں پاس سسٹم ہے اس کا سسٹم ہے تو پانچ گھنٹے کے بعد اگر میں دیکھیں گے تو اس کا تیمپریچر سسٹم ہمارے پاس اس کا ہمارے پاس کچھ یہاں پارٹ میں تیمپریچر سکیل ہے تو یہاں اس کا 10.5 سکیل تیمپریچر ہے اور یہاں اس کا سکیل تیمپریچر کیا ہوگا کہ اس کا ہمارے پاس ہوگا تیمپریچر وہ ہر پوائنٹ پر کیا ہو جائے گا سیم ہو جائے گا ہر پوائنٹس پر اگر یہی سام آفٹر سم ٹائم یہی ہر پوائنٹ کا یہی تیمپریچر ہے تو اس کو بھی ہم کہہتے ہیں تھرمل ایکلیبریم کا نام دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں جو اگر یہ ہمار Егоror لگ موجود ہے ٹھائی пятی کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا یہی یہی سسٹم رہے اور یہی پیسٹن اسی پیسٹن پر رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو میں پاس پریشر ہے اس سسٹم کا وہ مارے پاس کیا ہے کونسٹینٹ ہے اکولیبریم ہے اوکے یا پھر اس کے لئے ہم اگر ایک اور اگزیمپل دیکھیں سپورٹ کرے یہ مارے پاس کچھ اوبجیکٹ ہے اوکے تو یہ اوبجیکٹ ایک سرفس پر بڑا ہوا ہے یہ اوبجیکٹ آفٹر سم ڈیز یا آفٹر سم ڈیز یا اپنی اسی پوزیشن پر قائم دائم ہے کیوں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمین اس کی اپنی طرف گرائیٹیشن فورس لگا رہی ہے اور ایک جو یہ نارمل فورس ہوتی ہے جو اپور سیٹ سارپ ہوتی ہے نارمل اوکے یہ دونوں اپوزیٹ ہوتی ہیں تو ایک دو دیشن کی بیننس کی ہے جس پر جب جو اپوزیشن پر مینڈیل رہتا ہے تو یہ بھی ایکزیمپل کس کی ہے میکنکل ایکلیبریم کی اب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیمیکل ایکلیبریم ہے کیمیکل ایکلیبریم یعنی کہ یہ کیمیکل ایکلیبریم ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سسٹم کی کمپوزیشن ہوگی ڈیفیوزن ہوگی ڈیفیوزن ہوگی کنسٹریشن وہ مینٹین رہتی ہے ایکلیبریم ہے تو اپا یہ دیکھیں یہ ہم سسٹم لیتے ہیں تو دیکھیں یہ سسٹم ہمارے پاس اس سسٹم ہمارے پاس ہمارے پاس گیس پارٹیکل ہیں یا پاپا پارٹیکل ہیں یا پاپا پارٹیکل ہیں تو سپورٹ کریں اس کی جو کنسٹریشن تھی یہ اے پوزیشن پر ہے تو یہ بی پوزیشن پر ہے اوکے تو یہ سی پوزیشن پر ہے یہ ڈیائیگرام اگرچہ صحیح نہیں پہلے لیکن انہیں تینوں کے ڈیائیگرام بلکل سیم ہے اوکے تو یہاں جو کنسٹریشن تھی ڈیفیوزن تھی ایک دوسرے میں ملنے جونے کی صلاحیح تھی وہ سیم ہے تو اگر یہی چیز یہی ہے یہاں اور یہی چیز یہاں ہے تب ہم کہیں گے تینوں ایک دوسرے میں کیا ہے ایک دوسرے کے لحاظ سے کیا ہے کیوں کیوں کہ جو ادھر گیس پارٹیکلز کے جو آپس میں کنسٹریشن ہے وہ بھی ادھر ہی سیم ہے ادھر بھی سیم ہے جو اس کی انٹروپی ہے وہ بھی ادھر ادھر اور ادھر سیم ہے جو اس میں انتھالپی ادھر 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 وہ بھی سیم ہے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم باہر ٹیبر پر رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس کوئی بوتل آئے گا تو بوتل تھنڈ ہوتے تو آفٹر سم ٹائم جو بوتل کے ارزگیت پانی آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوتل کا ہمارے پاس تیمپریچر ہوتا ہے وہ اس سراؤنڈنگ کے ارموش ایکوال ہو جاتا ہے اب بوتل سے باہر یا اس سراؤنڈنگ سے کوئی تیمپریچر نہیں آ جا رہا ہی ہمارے پاس جو بوتل ہے اب یہ اپنی پوزیشن پر ہی کائم و دائم ہے یہ ادھر ادھر نہیں جلد رہا اگر اس کو ہمیں لا نہیں رہے اوکے تو یہ میکنکل ایکوال میں اس میں کیا ہے کہ جتنا اس میں بوتل بھڑی ہوئی تھی وہ ایسے کہ اس میں رہے گی کسی کنسیلریشن اور انتھالپی انٹروپی اس کے اتنے کی اتنے ہی رہے لی اوکے وہ الگ بات ہے اس کے بوتل کے اندر اگر ممولی سے ایکوال زیرو کے برابر اس کی چینجنگ ہو جائے انتھالپی اس کو ہم نگلیٹ کر دیتے ہیں یہ اتنی بریکی میں ہم نہیں چاہتے اوکے تو یہ ایک اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایمین اکیڈمی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لیکن شکر جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اچھا اور یاد ہے کہ آپ لوگوں کو چودہ انگست دوزار اکیس بہت بہت مبارک اللہ پاک اپنے ہمارے فتن عزیز پاکستان کو خوشحال قائمدہ میں رکھیں آمین